اسلام علیکم دوستو آج میں علی پینتیدہ سی ریڈ لیٹ کا مسئلہ ہے اس کو تو میں یہ سیور لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے اکثر یہ ریڈ لیٹ پر ہو جاتے ہیں ان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ریڈ لیٹ پر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ریڈ لیٹ پر یہ آن نہیں ہو رہا پھر چلے جاتے ہیں اگر یہ فلیش ٹ گیسے ہو جائے تو پھر بھی ریڈ لیٹ پر اگر بلٹ کا کہیں بھی مسئلہ منے ہے تو پھر بھی جنئے سی ریڈ لیٹ پر چلے جاتے ہیں تو یہ ہے کنٹرائی ایسی ہے مطلب کہ تین چاری تیم سے یہ ڈیر وولٹ کرتا ہے اور یہ بھی خراب ہو جائے تو پھر بھی لیڈر ہے تو اب اس کا یہ جو مسئلہ ہے ریڈ لیڈر تو سب سے پہلے ہم میٹر لیں گے ٹھیک ہے یہ میٹر ہے جی تو سب سے پہلے ہم سپلائی کے وولٹیج چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ گرم ہے اور یہ پوزٹر ہے یہ دیکھیں پانچ وولٹ ہوتے ہیں سپلائی کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 5 وولٹ پورے آرہ ہیں تو یہ جو پانچ وولٹ ہوتے ہیں یہ ریسیور کون کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر 21 یا 22 وولٹ ہوں گے یہ دیکھیں یہ کیس وولٹ آرہے ہیں اور یہ پندرہ وولٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وولٹ ٹھیک آرہے ہیں یہ سپلائی جو ہے یہ والی جو سپلائی ہے یہ بورڈ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو معاملہ آتا ہے اب ہمیں اس بورڈ کو چیک کریں گے کہ اس کے جو وولٹ ہے مطلب کہ وہ ٹھیک آرہے ہیں جس جگہ پر جو جو وولٹ آنے ہیں وہ ٹھیک آرہے ہیں یا نہیں ہم یہ اب سرچ کریں گے اس کو دونڈے گے مسئلے کو کہ کہاں پر مسئلہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس ٹرانسسٹر کو چیک کریں گے ٹھیک ہے اس سے بعد یہ ایک وولٹ کو ہوتا ہے یہ جو ہے ایک وولٹ کر رہا ہوتا ہے آئی سی اور اس کو اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک شاری ایک ایک شاری پانچ چار وولٹ آنے چاہیے اور یہ دیکھیں یہاں پر کچھ پوائنٹ آرہے ہیں چار پوائنٹ آرہے ہیں ایک وولٹ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو جہاں پر ہمیں تین شاری تین چاہیے ہیں یہ دیکھیں دو شاری پانچ آرہے ہیں کیونکہ ادھر سے جو وولٹ ادھر جائے گا ایک وولٹ ادھر اس میں آئے گا تو تین شاری پانچ ہوگا یا تین شاری تین ہوگا تو یہ پھر آن ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ آئی سی چینج کریں گے پھر اس کو آن کر کے دیکھیں کہ یہ آن ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس آئی سی کو اتارتا ہوں میں یہ میٹر سیڈ بکار لیتا ہوں اور یہ اب ہم نے یہ آئی سی اتارنا ہے یہ ایک وولٹ والا ہے ٹھیک ہے ایک کنٹرولر آئی سی ہوتا ہے دیڑ وولٹ کرتا ہے اس کو اب میں اتار لیتے ہیں یہ میں اتار دیا ہے یہ آئی سی یہ دیکھیں گے آئی سی میں اتار دیا ہے اور یہ بھلا وہ آئی سی جو میں نے اتار رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اتار ہی رہنا دیتا ہوں یہ میرے پاس نیا آئی سی ہے تو میں یہ نیا لگا رہا ہوں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ آپ سیدھا ہی آئی سی لگانا ہے اولٹ نہیں لگانا یہ اولٹ بھی لگے جاتا ہے اور سیدھا بھی لگانا ہے ٹھیک ہے آپ میں سیدھا ہی لگانا ہے یہ اس کے پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس طرف تین پوائنٹ ہے ادھر رہنے دینے ہیں یہ جو اس کا جی پوائنٹ ہے ادھر یہ دیکھیں یہ اس طرف یہ پوائنٹ ہے یہ نشان سا بنو ہے تو آئی سی کے اوپر بھی ایک نشان ہوتا ہے یہ اور یہ نشان سیدھا لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو وٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آئی سی میں نے چینج کرتی ہے لیکن یہ رسیور یہ دیکھیں آن نہیں ہوا ٹھیک ہے وہی سی وہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم اتار دیتے ہیں اس کو ہم اتار دیتے ہیں جہاں یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر ہمیں ایک وٹ چاہیے تو یہ جو ٹانسسٹر ہوتا ہے یہ ایک وٹ ہوتا ہے ہم ادھر ستاہ لیں گے اور ادھر لگا لیں گے ٹھیک ہے ہم اتار دیتے ہیں ہم اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بغیر ریگولیٹر کے یہ آن پہ آگیا ہے اب دیکھتے ہیں آگیا آن ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں آن ہوں گیا یہ دیکھیں آن ہو گیا ہے بغیر ریگولیٹر کے ترین کو چاہیئے ریگولیٹر بھی کسی نے نہیں دکھائی ہوگا جتنے ہی سفر کا یاد کر formula جب کسی نے یہ کسی نہیں دکھائی ہوگو Xin god ، یہ ایک یہ ٹک Jonathan ministers کسی نے نہیں دکھائی ہوگی جو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ھے یہ لیکنڈیٹر نہیں ہے اور رسیور ہون ہے اب اس کو اون کر کے آگے پہلے کر دیکھتے ہیں کے لگا کے مرحبہ زیادہ یہ چینل میں مرسپلے آیا ہے نہیں آیا باقی چیک کرتے ہیں یہ جو ہے آڈیو ویڈیو میں لگاتے ہیں لگا کے آپ دیکھتے ہیں رسیور ہون ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں شارٹ کٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈسپریٹ پر ہم چلتے ہیں یہ آن کرتے ہیں اس کو اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں آن پر آگئے اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسا نہ لگے کہ کوئی اور سیور ہے کوئی اور سیور چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہی رسیور ہے ٹھیک ہے ٹیچرز کونسپس سمجھاتے ہیں گلاس ٹیچرز ڈاؤٹس کیر کراتے ہیں